السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے جنت میں داخل ہونے کا نبوی نسخہ یہ اس کا ٹیٹل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان دینے کھڑے ہوئے جب آذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے آذان میں کہے وہ جنت میں داخل ہوگا یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آذان کا جواب دینے والا وہی الفاظ دہرائے جو مؤذن نے کہے ہیں البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہی علی الصلاح اور ہی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لئے کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے کہ مؤذن جیسا کہے وہ ایسا ہی کہہ دو ہی علی الصلاح کہہ دو کبھی ہی علی الفاظ کہہ دو اس کے ساتھ ساتھ اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دو تاکہ وہ حدیث پر بھی عمل ہو جاوے یہ حدیث پر بھی عمل ہو جاوے لیکن فضلت کتنی ہے کہ یقین کے ساتھ کہے جو مؤذن حضام دینا شروع کرے اور کہے اللہ اکبر تو آپ بھی یقین کے ساتھ کہے اللہ اکبر وہ کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو آپ بھی یقین کے ساتھ کہیں تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا یہ جنت میں داخل ہونے کا بہت آسان نبی نسخہ ہے روزانہ آزانیں ہم سنتے ہیں لیکن آزان کا جواب دینی کی بھی فرصت ہمیں نہیں ملتی اللہ میں اقبال کہا کرتے تھے ملاقاتِ عروج پر تھی ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال ملاقاتِ عروج پر تھی یعنی بیزی تھے ملاقاتِ عروج پر تھی ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال سنم جو روٹھا اب خود معزن بنے بیٹھے ہیں حالات آئے اب خود معزن بن گئے اس لیے اچھے حال ہو یا برا حال ہو ہر حال میں ازان کا جواب دینا چاہیے اور یقین کے ساتھ دینا چاہیے تو یقین کے ساتھ جواب دینے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی بڑی جنت میں داخل فرمائے آفیت کے ساتھ اب پڑھئے میرے ساتھ ربی اللہ لا اشرک بھی شیعہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ سبا شان ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہیے اس سے جو ہے چھوٹے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ حدیث مجر رابح فی ثواب العمل اس صالح میں ہے حدیث نمبر 1295 اس کا پڑھنے کا بھی احتمام کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين